ڈاکٹر محمد نشتاک آپ سے میں جاننا چاہوں گی ہمارے جو ڈی ٹی ایچ نیوز کے ناظرین وہ بھی جاننا چاہیں گے کہ سرکاری ہسپتالوں میں جو کام کرنے والے ڈاکٹرز ہیں ان کو کس طرح کے مسائل درپیش ہیں ڈاکٹرز بیسکلی اگر بڑے ہسپیٹلز کی آپ بات کرتے ہیں جیسے پیمز ہیں پولیکلینک ہے وہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ ڈاکٹرز کی تعداد نسبتاً کم ہے اور تعداد کم ہے مریض کا لوڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اب اگر پیمز کے آپ بات کریں تو اوپیڈی کے اندر جو ہے پیمز کے اندر تقریباً ہزاروں مریض ڈیلی کی بنیاد پہ آتے ہیں وہاں پہ ڈاکٹرز جو ہے وہ چھ سات سو آٹ سو ہزار ہوں گے تو وہ لوڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ مریض جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے ایک گھنٹہ دے کے دیکھا جائے زیادہ مریض کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی ہے لیکن اس کے لئے مجھے یہ چاہیے ہوگا کہ میں ڈیلی ایک لیمیٹیڈ نمبر آف پیشنٹ دیکھوں تو میں تب ہی بہتر انداز میں پیشنٹ کو دیکھ سکتا ہوں لیکن وہاں پہ ایسا ہے کہ لوڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ آپ اس طرح ڈیٹیل میں دیکھ نہیں پاتے ہیں آپ پیشنٹ سیٹسفیکشن نہیں ہیں پیشنٹ سیٹسفیکشن نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر پیشنٹ ٹھیک بھی نہیں ہوگا دوسرا ایشو یہ ہے کہ جو بیروکریٹک سسٹم ہے پیمز کے اندر سسٹمز جو ہے وہ بار بار بدلتے ہیں اب پچھلے گورنمنٹ میں خان صاحب کی گورنمنٹ تھی وہاں پہ وہاں پہ ایمٹی آئی ایکٹ تھا جس کا بالکل ڈومینڈ ڈیفرینٹ تھا وہ جو ہے رننگ ڈیفرینٹ تھا اب انہوں نے دوبارہ اس کو ریورٹ کر دیا دوبارہ دوسرا سسٹم آ گیا پہلے لوگ ہائر ہوئے تھے ہزاروں کی تعداد میں ڈاکٹرز اب وہ دوبارہ ریورٹ ہو گئے کچھ ایسے ڈیپارٹمنٹس ہمارے اس میں موجود تھے جو کہ پرانے سسٹم کے تحت چل رہے تھے وہاں پہ یہ ہے کہ ایف پی ایسی کے دھروہ آپ پوسٹ کریئٹ کریں ان کو انٹرویوز کریں جاب دے دیں وہ پروسیجر کوئی دو سے تین سال کا ہے لیکن یہاں پہ جو ایمٹی آئی کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہاں پہ ڈائریکٹ ہائر اینڈ فائر والا رول تھا تو دو تین چار ایسے ڈیپارٹمنٹس تھے جن میں پروفیسرز موجود نہیں تھے تو وہ ہم نے اس سسٹم کے تحت پروفیسرز ہائر کیے تھے لیکن اب وہ سسٹم ریورٹ ہو گیا ہے ان کے فیوچر کا نہیں پتا کیا ہونا ہے اسی لئے جو سسٹم کے اندر وہ ایک مستقل مزاجی جو نہیں ہے وہ ہمارے لئے زہر قاتل ہے اس کا جواب ہاں ہے میں بلکل یہ نہیں سمجھتا کہ ڈاکٹر بننا مشکل ہو گیا ہے مشکل اگر آپ بات کریں کہ کمپیٹیشن تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے پہلے میرٹ ہوتا تھا نائنٹی کے اندر آپ اگرگیٹ میں میڈیکل کالیج میں داخلہ لیتے تھے لیکن ابھی وہ نائنٹی فائف تک چلا گیا ہے وہ کمپیٹیشن زیادہ ہو گئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر آپ کے اندر پیشن ہیں اگر آپ کے اندر ایبیلیٹیز ہیں اگر آپ ڈیڈیکیٹیڈ ہیں آپ محنت کرنا چاہتے ہیں اور آپ اپنے شوق سے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو پھر میرے خیال میں وہ کوئی ہارڈ چپس جو ہے وہ آپ کا راستہ نہیں روک سکتی آپ بن ہی جاتے ہیں وہ اسی طرح ہی پھر وہ سسٹم بھی بہتر ہو گیا ہماری اگر بات کریں تو میں نے کوئی اے بی سی لکھنا فیپس یا سکس کلاس میں سیکھی تھی اور اب جو ہے بچے پریپ نرسری میں یہ ساری چیزیں سیسٹم پورا چلا رہے ہوتے ہیں تو وہ سسٹم بھی اپ ڈیٹ ہوا ہوا ہے لوگوں کو سہلیات زیادہ ہے آپ کو ایکسیس زیادہ ہے انفارمیشن تک آپ کی بکش نالیج بہتر ہیں تو میرے خیال میں کوئی بہت زیادہ ایمپیکٹ اس کا نہیں پھلا بہت شکریہ